الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی واصحابہ اجمعین آج کی مجلس میں نکاح کے حوالے سے ایک اہم بات وہ یہ کی نکاح سے پہلے لڑکی کی رضا مندی اور اس کی اجازت لینا یہ بہت ہی اہم بات ہے اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بعد میں بہت سارے فتنے اور بہت سارے اختلافات رونما ہوئے اور بہت سارے کیسز آتے ہیں اور چونکہ یہ شریعت کا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ نے صاف الفاظ میں فرمایا سی بخاری کی روایت ہے کہ جو عورت پہلے سے شادی شدہ تھی بعد میں بیوہ ہو گئی یا اس کے شوہر کا انتقال ہوا یا وہ متلقہ ہے جس کو ہم عام طور پر سیبہ کہتے ہیں تو سیبہ جو عورت ہے اس سے پوچھا جائے گا اس کا مشورہ لیا جائے گا اور جو عورت باقیرہ ہے ابھی پہلی بار شادی ہو رہی ہے اس کی اجازت لی جائے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے رسول کہ جو عورت ابھی کماری ہے جو لڑکی کماری ہے وہ کیسے اجازت دے گی کیسے بولے گی آپ نے کہا اس کا چپ رہنا خاموش رہنا اسے بخاری کے حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں کے بارے میں فرمایا دو قسم کی عورتیں چاہے اس کی شادی پہلے سے ہوئی تھی اب وہ نکاح میں نہیں ہے تلاک ہو گیا خلا ہو گیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا اس کی بھی اجازت اس سے بھی پوچھا جائے گا ولی اپنی مرضی سے اس کا نکاح کہیں بھی نہیں کر سکتا ہے ولی کی اجازت ہے لیکن ولی اس عورت سے بھی مشورہ لے گا پوچھے گا ایسے ولی کے لیے یہ بھی ہے کہ جو لڑکی ابھی باکرہ ہے اور پہلی بار اس کا نکاح ہو رہا ہے اس کی بھی اجازت لے تو یہ بہت اہم چیز ہے اصل میں اس پہ شریعت نے عورت کا اتنا بڑا مقام رکھا ہے اتنا احترام اور اتنی عزت دیا ہے کہ اس کا نکاح بغیر اس کی مرضی کے اس کی اجازت کے کوئی ولی اپنی طرف سے کہیں بھی نہیں کر سکتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ نکاح سے پہلے اجازت لینا لڑکی سے بہت ساری جگہوں پر کیا ہوتا ہے بہت ساری گھروں میں ٹھیک ہے ماں باپ دیکھتے ہیں ولی رشتہ ڈھونٹا ہے ساری چیزیں وہ اپنا دیکھ لیتا ہے اپنا طے کر لیتا ہے اور جو ہے ماں باپ دیکھ لیتے ہیں گھر والے دیکھ لیتے ہیں اور کبھی بھی بچی سے پوچھتے ہی نہیں ہیں اگر دکھانے لے بھی جائیں ماندی جس سے نکاح کرنا ہے لڑکا لڑکی دیکھ بھی لیے دیکھ کے چلے آئے پھر بھی اس سے پوچھتے نہیں ہیں کہ تم کو پسند ہے تمہاری اجازت ہے یا نہیں ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے پورا تائے کر دیا جاتا ہے ڈیڑھتے ہو گئی اور اس کے بعد سب پورا معاملہ اب اس کے سائن کرنے کا مسئلہ ہے تو سائن کیوں نہیں کرے گی بھئی جب تم نے پورا یعنی حالہ کی دل میں اس کے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح نہیں کرنا ہے یعنی پسند نہیں ہوتا اس کو لیکن کبھی بھی پوچھا نہیں اسے کتنے سارے گھروں میں کتنی ایسی لڑکیاں ہیں کہ جن سے ان کے والدین نے ان کی مرضی پوچھا ہی نہیں دکھایا سب کچھ کیا لیکن ایک بار بھی نہیں پوچھا تمہیں یہ رشتہ پسند ہے یہ لڑکا پسند ہے یعنی پسند ہے کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے اور لڑکی انکار بھی کرتی ہے کہ مجھے پسند نہیں تو ماں باپ دباؤ ڈالتے ہیں کبھی وہ لڑکا باپ کے خاندان کا یعنی اس کے دشتے کا ہوتا ہے کوئی دوست کوئی اس کے دشتے کا ہوتا ہے دباؤ ڈالتا ہے دیکھو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور ہم نے زبان دے دیا ہے ساری چیزیں اب تم انکار کرو گے ایسا ہے ویسا یہ ایک کبھی عورت یعنی ماں جو ہوتی ہے وہ ماں اس کے خاندان کا رشتہ ہے اس کی بہن کا اور کیا اس کے بھائی کا کسی نہ کسی کا رشتہ ہوتا ہے تو چاہتی ہے کہ میرے بھتیجے سے ہو جائے یا فلان سے ہو جائے تو وہ دباؤ ڈالتی ہے نہیں تم کرنا پڑے گا کیسے انکار اور بہت سارے تانے دے گی گھر میں حالانکہ وہ بچی اشارہ کر رہی ہے کہ اس کو رشتہ پسند نہیں ہے لیکن یہ ماں اور باپ اس پہ دباؤ ڈال کر کے اس سے رشتہ کرواتے ہیں جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں اس کی اجازت اجازت کا مطلب کیا ہوتا ہے اجازت لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اجازت نہیں دے رہی ہے تو آپ آگے مت بڑھو ہاں آپ مشورہ دو آپ اس رشتے کی جو اچھائی یا برائی اس کے سامنے رکھو کہ دیکھو ایسا ایسا ہے یہ رشتہ ہے اس میں یہ خوبیاں ہیں اور جو ہے یہ اچھائی ہے یہ ساری چیز ہیں اس کو آپ مشورہ دو لیکن دباؤ نہیں ڈالنا چاہی آپ دباؤ ڈال کے بہت سارے لڑکیوں کے نکاح ماں باپ کے دباؤ کی وجہ سے ہوا حالانکہ وہ رشتہ لڑکی کو پسند نہیں تھا تو ماں نے کہیں بلیک میل کیا مطلب تم آج ہی سے اپنے فیصلہ لینے والی ہو تمہارے اببہ کی طبیعت خراب ہے فلان کی طبیعت خراب ہے مطلب ایک ایموشنل کر کے کہ کسی طرح یہ نکاح ہو جائے اور بعد میں پھر بعد میں ایسی نوبت آتی ہے کہ پھر وہ اختلاف ہوتا تو یہ ایک چیز یہ ہے کہ کبھی بھی نکاح سے پہلے اپنی بچیوں کا جو معاملہ ہے ہماری بہن ہماری بچی یا جو ولی ہیں وہ پوچھیں اجازت لیں اگر وہ اجازت دے تب ہی کریں اجازت اگر نہیں دے رہی ہے یا اس کو پسند نہیں ہے تو آپ زبردستی نہ کریں کیونکہ بہت سارے جگہوں پر اور آئین ٹائم پہ آپ اجازت لیں گے جب نکاح کرنے کا بلکل سائن کرنے کا مسئلہ ہے بتائیں کون سے لڑکی انکار کرے گی ایسے آئین ٹائم پہ دیکھر یہ پورا سب تہہ ہو چکا ہے سب منڈپ لگ چکے ہیں سارے براتی آ چکے ہیں سب کچھ ہو چکا ہے اس موقع سے کوئی انکار نہیں کرے گا تو ہم یہ کہیں کہ اس نے سائن کیا خود ہی سائن کر دیا اس نے اس کی اجازت ہے سائن کرنا دباؤ ڈال کر کے یا پورا پہلے سے اس کو ایسا ایموشنل بلیک میل کر کے اور سائن کرا لینا یہ اجازت نہیں ہوتی ہے اجازت اس کی رضا مندی سے باقیدہ پہلے سے خوش ہے وہ تو یہ ساری چیزیں جہاں لڑکیوں کے لیے کہا گیا عورت کے لیے کہا گیا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا یعنی کوئی لڑکی اپنا نکاح بغیر ولی کے نہیں کر سکتی ہے وہ نکاح مانا ہی نہیں جائے گا ایسے ولی کی بھی ذمہ داری ہے ولی کو کہا گیا کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا ہے اس کی اجازت چاہیے تو یہ نکاح سے پہلے ہمیں اپنے گھروں کے تعلق سے دیکھنا چاہیے ورنہ ایسا اچھا لڑکے کے بارے بھی ہے کبھی کبھی لڑکے کو بھی رشتہ پسند نہیں ہوتا ہے لڑکے کو رشتہ پسند نہیں ہے لیکن ماں باپ جو ہے چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہیں ہو جائے یا تو کبھی کبھی ایسا رشتہ آ جاتا ہے کہ لڑکی بہت مالدار گھر کی ہے وہاں سے جہاز بہت آنے والے ہیں مانگتے بھی ہیں تو یہ ماں باپ دباؤ ڈال کے اس لڑکے کا رشتہ وہاں کراتے ہیں حالانکہ یہ چاہتا ہے کہ نہ ہو اس کو پسند رہی ہے لیکن یہ ماں باپ اپنے فائدے کے لیے اور اپنا جو ایک نام کے ہاں پر میں یہاں کر رہا ہوں تو یہ لڑکے کو وہاں نکاح کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر اختلاع کیونکہ یہ ایسے ہوا ہوایی بات نہیں یہاں پر کیس ایسے آ چکے کی مطلب پہلے سے پسند نہیں تھا لیکن پھر بھی دباؤ ڈال کے نکاح کیا گیا اور بعد میں اختلاع پھر خلاع اختلاع کی نوبت آتی ہے اس لیے اللہ کے نبی سلم کا جو حکم ہے کہ سیبہ جو عورت ہے جس کا نکاح پہلے ہوا تھا اب وہ شوہر کے ساتھ نہیں اس کی بھی اگر نکاح کرنا اس کا اجازت لی جائے گی پوچھا جائے گا اس سے اور باقرہ لڑکی سے بھی اس کی اجازت لی جائے گی بغیر اجازت کے نکاح نہیں کر سکتے ہیں اور یہ شریعت کا حکم ہے اب جب اس حکم کے خلاف ہم جائیں گے فساد ہوگا بگاڑ آئے گا اختلاع ہوگا برکت نکل جائے گی کتنا تو ایسا ہوا ہے کہ این نکاح کے بعد پہلے ہی ملاقات میں دونوں میں اختلاع ہو گیا لڑکی نے کہا کہ مجھے رشتہ پسند نہیں تھا اور ہمارے گھر والوں نے زبردستی کرایا ایسے بھی کیسز آئے ہیں پہلے ہی ملاقات میں اور کبھی لڑکے والے نے پہلی ملاقات میں بتا دیا کہ مجھے رشتہ پسند نہیں تھا لیکن میرے ماباپ نے زبردستی کرایا ایسے کیس آئے ہیں یہ ماباپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کا احترام کرتے ہوئے کہ مطلب ان کی راہ ہے ان کا مشورہ ان کی اجازت لی جائے اگر نئی پسند ہے آپ دوسرا رشتہ ٹھوٹیں گے اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اور اتنے رشتے ہیں تو ایسا نہ کریں کہ کسی کی عزت خراب ہو اور بعد میں اختلاف ہو اور تلاق اور خلا کی نوبت آئے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نکاح سے پہلے شریعت کا یہ جو حکم ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن